شنیوار کا دن ٹرکٹ ورلڈ کپ دوہزار تئیس کے لیے کچھ خاص بن کر آیا کیونکہ یہاں پر ہمیں ایک ایسا مقابلہ دیکھنے کو ملا جو شاید اس ورلڈ کپ کا سب سے رومانچک مقابلہ تھا آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے بیچ میں دھرمشالہ کی خوبصورت وادیوں میں یہ مقابلہ کھیلا گیا آسٹریلیا نے ٹوس زید کر پہلے بلے بازی کی اور اس کے بعد انہوں نے سکور بورڈ پر لگائے 388 رن ٹریویس ہیڈ کا ایک شاندار شتک آیا ڈیویڈ وارنر نے ایک بار پھر سے اچھی پاری کھیلی اور انہی دو پاریوں کی بدولت اور لاسٹ میں پیٹ کمنز کا جو تفان آیا اس کی بدولت آسٹریلیا کی ٹیم 388 رن تک پہنچ گئی اب سبھی کو لگ رہا تھا کہ نیوزی لینڈ کے لیے یہ ٹارگٹ بہت زیادہ مشکل ہونے والا ہے لیکن اسے آسان بنایا نیوزی لینڈ کے کچھ بلے بازوں نے خاص طور پر رچن روینڈر نے جس طریقے کی بلے بازی کی اور جیمز نیشم نے جس طریقے کی بلے بازی کی انہوں نے اس ٹارگٹ کو کافی آسان بنا دیا تھا اگر نیوزی لینڈ یہ مقابلہ جیت جاتی تو وہ ورلڈ کپ اتحاس کا سب سے بڑا چیز بن جاتا ابھی تک کسی ٹیم نے 388 رن چیز نہیں کیے تھے لیکن کیوں آخر نیوزی لینڈ کی ٹیم چوک گئی سب سے بڑا ٹارگٹ چیز کرنے کے لیے وہ کیا گلتی تھی جو نیوزی لینڈ کو بھاری پڑ گئی اور نیوزی لینڈ اس مقابلے کو پانچ رن سے آر گئی اس ویڈیو میں اسی کے بارے میں بات چیت کرنے والے ہیں 388 رن جب آسٹریلین لگا دیئے تھے تو نیوزی لینڈ کے سامنے ایک پہاڑ تھا لیکن نیوزی لینڈ کی شروعات اچھی رہی ویلینڈ نے اچھی پاری کھیلی ڈیرل میچل کافی دیر تک سنگھرش کرتے رہے لیکن سب سے زیادہ سنگھرش کیا رچن روینڈر نے رچن روینڈر آپ کو میچ جو تھا وہ پروس کر دے کر گئے تھے پلیٹ میں سجا کر دے کر گئے تھے وہاں سے نیوزی لینڈ کی ٹیم آسانی سے اس مقابلے کو جیت سکتی تھی کیونکہ جس طریقے سے جیمز نیشم نے بلے بازی کی وہ دیکھ کر تو لگی رہا تھا کہ نیوزی لینڈ اس مقابلے کو جیت سکتا ہے لیکن یہاں پر جو دو بلے باز آئے رچن روینڈر کے بعد یعنی کہ میچل سینٹنر اور میٹ ہینڈری یہ دو بلے باز اگر ساتھ دے دیتے جیمز نیشم کا تو اتنا زیادہ پریشر نہیں آتا جیمز نیشم پر کیونکہ لاسٹ میں ٹرینٹ بولٹ نے بھی ایک چھککہ لگا دیا تھا اب جیمز نیشم کو اپنے پاس ٹرائک رکھنی ضروری تھی اسی لئے وہ بھاگے دو رن کے لیے اور وہاں پر رن آؤٹ ہو گئے اور اپنا وکیٹ انہیں گوانا پڑا لیکن وہاں پر اگر میٹ ہینڈری یا پھر میچل سینٹنر ہوتے تو شاید وہ بھروسہ جتاتے جیمز نیشم ان پر کی وہ آخری بول پر چھککہ لگا دیں گے لیکن افسوس یہ بلے باز نہیں تھے دوسرے اینڈ پر ٹرینٹ بولٹ ہی کھڑے تھے اور دو رن یہاں پر لینے ضروری تھے اس لئے انہوں نے دو رن لیے یہاں پر دیکھنے والی بات یہ بھی تھی کہ اگر وہ ساتھ دیتے تو کچھ رنز اور زوڑ لیتی نیوزیلینڈ کی ٹیم اور اتنا زیادہ ڈیپ شاید یہ پھر یہ مقابلہ نہ جاتا اب یہاں پر نیوزیلینڈ کی ٹیم نے دوسرا میچ لگا تار ہارا یہ دونوں میچ دھرمشالہ میں تھے پہلے نیوزیلینڈ بھارت سے آر گیا اور اس کے بعد آسٹریلیا نے بھی انہیں ہرا دیا اب نیوزیلینڈ اور آسٹریلیا کے آٹھ آٹھ ہنگ ہو گئے ہیں حالانکہ نیوزیلینڈ کی ٹیم ابھی بھی پوائنچ ٹیبل میں تیسرے نمبر پر ہے اور آسٹریلیا کی ٹیم چوتھے نمبر پر ہی ہے لیکن اس مقابلے کو اگر نیوزیلینڈ جیت لیتی تو ایک قدم اور آگے بڑھا لیتی سیمی فائنل کی ریس میں اپنے لیے لیکن یہاں پر نیوزیلینڈ کو ہار کا سامنا کرنا پڑا اور ایک رن آؤٹ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رہے گا نیوزیلینڈ کی ٹیم کو بھی اور سبھی نیوزیلینڈ فرکٹ فینس کو بھی فیلال آسٹریلیا اب لگاتار ویجائی رت پر سوار ہے اور نیوزیلینڈ کی پٹری کہیں نہ کہیں راستے سے اترتے ہوئی نظر آ رہی ہے اس میچ میں آپ کو کیا لگتا ہے کون سا تھا وہ ٹرننگ پوائنٹ جہاں پر میچ بدل گیا کیا نیوزیلینڈ اس مقابلے کو جیت رہی تھی اور جیتا ہوا میچ نیوزیلینڈ ہار گئی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے اگر آپ نے ابھی تک نیوز نیشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جل سے جل سبسکرائب بھی کر دیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے تاکہ دیش اور دنیا سے جڑی ہر خبر سب سے پہلے آپ تک پہنچے دیکھتے رہیے نیوز نیشن